آئیے ملتے ہیں فاطمہ اور اس کی فیملی سے فاطمہ اپنے گھر والوں سے بہت پیار کرتی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ ایک بہتر اور خوشحال زندگی گزاریں لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بھاری گھرے ہوئی خراجات اسے مسلسل فکر مند رکھتے ہیں فاطمہ نے اپنی پریشانی اور مسائل کا ذکر اپنے شوہر حارون سے کیا اور پھر دونوں نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ اس سلسلے میں سٹیٹ لائف کا انڈاؤمنٹ اشورنس پلان حاصل کیا جائے جس کی بدولت وہ ایک بہتر زندگی گزار سکیں گے پھر دونوں نے سٹیٹ لائف انشورنس سے رابطہ کیا اور پالیسی خرید کر ایک مطمئن اور خوشحال زندگی کی طرف اپنے قدم بڑھا دی اسلام علیکم آئیے میں آج اسٹیٹ ٹائف انشورنس ایڈوائزر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسٹیٹ ٹائف انشورنس کا ایک ایسا پلان بتاؤں گا جس کے تحت آپ مہانہ بیسس پہ صرف اور صرف دس آزار روپے جمع کروا کے ایک اچھا خاصی ریٹن حاصل کر سکتے ہیں اس پلان کا نام جو ہے انڈاؤمنٹ پلان ہے اور یہ اسٹیٹ ٹائف انشورنس کا بہت بیس پلان ہے اس میں جو آپ کو ریٹن بتایا جاتا ہے آلموسٹ وہ ہی آپ کو ریٹن ملتا ہے اس پلان کو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ مہانہ بیسس پہ اگر اپنے پاس دس آزار روپے سیف کر کے اس کے پریمیم کی اماؤنٹ جمع کر سکتے ہیں یہ پلان لے سکتے ہیں دس آزار روپے منتلی والا ہے تو اس میں جو ہے آپ کو آفٹر ٹوینٹی ایڈز تقریباً اسی لاکھ سے ایک کروڑ ملیں گے یہ جو ملنے والی رقم ہے یہ کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہے اسی لاکھ سے ایک کروڑ جس طریقے سے سٹیٹ ٹائف انشورنس کو پروفیٹ ہوگا اسی طریقے سے آپ کو بھی پروفیٹ ملے گا تو اگر آپ یہ پولیسی لینا چاہتے ہیں یہ پلان لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پاس ماہانہ بیسس پہ دس آزار روپے صرف نکال کے یہ پلان لے سکتے ہیں اس پلان کو لینے کے لئے ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ آپ کو مسلسل دو سال کنٹینیو جو آپ جس ٹیٹ کو یہ پلان لیں گے اس ٹیٹ کو ڈیو ڈیٹ سے پہلے آپ کو مسلسل دو سال تک یہ اماؤنٹ ادھر کرنی لازمی ہے اگر آپ ماہانہ بیسس پہ دس آزار روپے ڈیٹ ٹو ڈیٹ پی کر سکتے ہیں تو آپ یہ پلان لیں ادر وائس آپ اس ٹیٹ لاب انشورنس کے دوسرے پلان لے سکتے ہیں جو سالانہ بیسس پہ یا پھر ہاف ایلی بیسس پہ موجود ہیں تو یہ سیمپل ہے آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو بالکل کمیٹی کی طرح اس پلان کو لے سکتے ہیں اس میں آپ کو ریٹن بھی اچھا ملے گا اور اس میں لان فیسلیٹی بھی ہے اس کے علاوہ جو ہے دیت کلیم ہوگا تقریبا آپ کی جو بھی سم ایشورڈ اماؤنٹ بنے گی آفٹر ٹوئنٹی ایرز جو آپ مہانہ بیسیس پہ اگر آپ فرزیمپل دس ہلا روپے آپ مہانہ دیتے ہیں تو آپ کی تقریبا بیس سال میں جو اماؤنٹ بنتی وہ بنتی تقریبا چوبیس لاکھ روپے تو وہی آپ کا دیت کلیم ہو جائے گا نیشنل دیت کی مد میں چوبیس لاکھ روپے اور ایکسینٹ کے صورت میں آگر دیتے ہوتے تو اس صورت میں 48 لاکھ روپے آپ کے فیملی کو دیے جائیں گے اس میں اگر آپ چاہیں تو مزید رائیڈرز بھی ایڈ کروا سکتے ہیں اے آئی بی یا پھر اے فائی بی یا اے ڈی پی یہ جو اماؤنٹ بتائی جاری ہے دس ہزار روپے یہ کوئی فیکس اماؤنٹ نہیں ہے آپ جب آفیس آئیں گے تو بقاعدہ آپ کی ایس کے مطابق دیٹو برث کے مطابق اماؤنٹ کیلکلیٹ کر کے آپ کو بتائی جائے گی وہ ہی آپ کا منتلی پریمیم اماؤنٹ بنے گی تو یہ کافی بیس پلان ہے اور اس پلان کو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر سکرین پر آرہا ہوگا 03132618209 اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ایڈی بیسیس پر پلان لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں آپ سلانہ بیسیس پر بھی پولیسی لے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہارف ایڈی بیسیس پر بھی پولیسی لے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں ہر تھری منت کے بعد آپ پولیسی لینا چاہتے ہیں تو آپ وہ پولیسی بھی لے سکتے ہیں لیکن پولیسی لینے سے پہلے اپنے جتی بھی فائننشلی چیتیں ہیں ان کو سب کو منیج کر لیے گا تاکہ آپ بلکو پروپر دے سکیں کیونکہ اگر آپ بلکو پلاننگ کر رہے ہیں سیونگ کے لیے آپ نے ایک ارادہ کیا ہے تو آپ پھر ایک پکے ارادہ سے آئیے گا تاکہ آپ اپنے انشورنس کی پریمیم امانٹ کو ڈو نہ کر سکیں کیونکہ پھر چیزیں اگر لیٹ ہوتی ہیں پریمیم کے امانٹ لیٹ جمع ہوتی ہے تو پولیسی بن ہو جاتی ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھ کے آپ پولیسی لیں اور مہانہ پولیسی لیں یا ایڈی بیسیس پر پولیسی لیں کوئی بھی اگر آپ پولیسی لیتا ہے تو یاد رکھئے گا شروع کے دو سال لازمی پریمیم ٹائم پہ ادھا کرنے ہوتے ہیں ادروائس فائل جو ہے وہ بن ہو جاتی ہے آئیہ آپ تمام چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گے اگر کوئی بھی کیری ہو کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی ضرور دوں گا میرے نمبر سکرین پر آ رہا ہے یہ وارس اپ نمبر 03132618209 اس پہ آپ مجھے وائس میسیج بھی سکتے ہیں میں جب فری ہوں گا آپ کو ریپلائی دے دوں گا اوکے تھینکیو سو مچ ٹیک کے خدا حافظ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ